پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنو آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُطِعْ كُلَّ هَلَّا فِمْ مَهِن هَمَّا زِمَّ الشَّائِم بِنَمِيم مَنَّا عِلِّ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيم عُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ ذَنِيم أَنْ كَانَ ذَامَالِيُ وَبَنِين یہ سورہ قلم کی آیتیں ہیں ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں سورہ آیت نمبر نو تک دیکھا تھا سورہ القلم کی آج ہم لوگ آیت نمبر دس سے لے کر دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ آیتیں ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے اللہ تعالی نے فرمایا کہ تُو کسی ایسے شخص کا بھی کہنا نہ مان جو زیادہ قسمیں کھانے والا بے وقار کمینہ عیبغو چگل خور ہاں بھلائی سے روکنے والا حد سے بڑھ جانے والا گنہگار سخت مزاج ہو اور ساتھی ساتھ بے نسب بھی ہو دیکھیں یہ سارے کام وہ کیوں کر رہا ہے اللہ تعالی نے فرمایا انکانہ ذا مالیوں بنین وہ اس لیے اتنا بد کردار بد اخلاق ہے کیونکہ اس کے پاس جو ہے وہ مال والا اور وہ بیٹوں والا ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس سے پہلی والی آیتوں میں بطور عام یعنی تمام کافروں کی باتوں کو ماننے سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منا کر دیا اب ان آیتوں میں اللہ رب العالمین خصوصاً ایسے اشخاص جو اس طرح کی برائیوں میں ملوث ہے جو اس گندگی میں ملوث ہے ان کی باتوں کو ماننے سے منا کر رہے ہیں یعنی کفار مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے ہاں اشرار تھے جو وہاں کے ان لوگوں کی باتوں کو ماننے سے اللہ رب العالمین نے منا کیا عباد العلم نے کہا کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے یعنی ایسا شخص جو کسرت سے خصمے کھاتا ہے ہاں جو حقیر ہے عاجز ہے فاجر ہے دوسروں کی عیب جو ہی کرتا ہے لوگوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کرنے کے لئے چگل کھوری کرتا ہے اسی طرح سے بڑا بخیل ہے ہاں لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکتا ہے اور لوگوں کی جان و مال پر ظلم و زیادتی کرتا ہے کسرت سے گناہ کرتا ہے غلیظ ہے اور سخت ہے بد کردار ہے ایسے شخص کی بات ہرگز نہ مانے یعنی العلم نے کہا کہ یہ سب صفات مکہ کے جو بڑے سردار تھے نا ان لوگوں کی صفات تھی یہ سارے کام وہ کیا کرتے تھے بعد نے کہا کہ نہیں اس سے کچھ خاص لوگ مراد ہے البتہ ایسے بد اخلاق بد کردار لوگوں کی اللہ رب العالمین نے بات ماننے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کیا اور ساتھی ساتھ وجہ کیا بتائی انکھا نظام آلیوں و بنین وہ اس لیے اتنے بد کردار ہے بد اخلاق ہے کیونکہ وہ مال والے اور اولاد والے ہیں ہوتا ہے نا آدمی کے پاس مال آ جاتا ہے تو بس اکڑ کے خڑا ہو جاتا ہے بد کردار بن جاتا ہے بد اخلاق بن جاتا ہے لوگوں کے ساتھ اس کے روئی اچھے نہیں ہوتے ہیں غریبوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے اسی طرح زیادہ اولاد ہو جائے تو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے کہ میرے تو اتنے بیٹے ہیں میرے اتنے اولادیں ہیں لہذا اللہ رب العالمین نے یہ صفت بیان کی کہا کہ جن لوگوں کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہے وہ اسی طرح بد کردار بد اخلاق بن جاتے ہیں لہذا مجھے اور آپ کو اگر اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اس طرح سے بد کردار بد اخلاق نہ بنیں اللہ تعالی نے زیادہ اولادیں دی ہیں تو اس پر فخر نہ کریں بلکہ ان اولادوں کو کتاب و سنت کے مطابق ان کی تربیت کریں انہیں اچھا بنائے انہیں نیک بنائے انہیں صالح بنائے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں چونکہ ہم لوگ لباس کے تعلق سے کچھ باتیں کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤ کہ لباس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پراغ گندہ لباس یعنی ایسے لباس جو گندہ ہو پھٹا پرانا لباس ہو ایسا لباس پہنے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اچھائی سمجھتے ہیں ہاں اس کو قناعت سمجھتے ہیں یہ قناعت نہیں ہے یہ کنجوسی ہے یہ بخیلی ہے کہ ایک آدمی کے پاس اچھے کپڑے ہو یا اس کی طاقت ہو اچھے کپڑے خریدنے کی اس کے باوجود وہ گندے سندے کپڑے پہن کر کے گھوم رہا ہے آپ دیکھیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ راویہ حدیث سے بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے بنی انمار میں جانے کے لیے مدینہ سے نکلے ہمارے ساتھ ایک آدمی تھا جس کا سامان سفر ہم نے تیار کیا تھا اور وہ ہمارے جانور چرایا کرتا تھا وہ شخص جب ہم نے اس کا سامان تیار کر دیا تو وہ جانور چرانے کے لیے نکلا اور اس وقت اس نے اپنے اوپر پھٹی پرانی دو چادریں لے رکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت ناگوار گزرا جب آپ نے اس کی پھٹی پرانی چادریں دیکھی تو آپ کو بہت ناگوار گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں کیا یہ اس حالت میں کیوں آیا اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں حضرت جابر کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کپڑے ہیں لیکن وہ گٹری میں لپٹے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بھیجو اور اس سے کہو کہ وہ کپڑے پہنے وہ صاف سترے کپڑے پہنے وہ اچھے کپڑے پہنے اور اس کے بعد پھر وہ ہمارے ساتھ چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اس شخص کو واپس لوٹایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کی سوچ کیسی ہے کیا اسے یہ کپڑے اچھے نہیں لگ رہے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت اچھے لگے اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی گردن مارے یعنی ایک طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غزوے میں جانے کی بشارت دی اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ کی راہ میں مارے جاؤں چنانچہ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ وہ شخص اسی غزوے میں شہید ہو گیا لہذا بتانے کا مقصد یہ ہے عزیز بھائیوں اور دوستوں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں ہے کہ آپ پھٹے پرانے کپڑے پہنے یہ بہت اچھی چیزیں نہیں آپ اچھے کپڑے پہنے اللہ تعالی نے آپ کو اچھا لباس دیا ہے آپ اس کو پہنے یہ اللہ کی شکر گزاری ہوگی ہاتھ دینے کے باوجود نہ پہنے تو یہ تو ناشکری ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان باتوں کو ذہن میں رکھے اور اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن کر رہے ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں